ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ تو چلیے ہم آج بنا رہے ہیں بریک فاسٹ کے لیے ملکی بریڈ ویدھ ہنی اس کے لیے آپ لے لیجئے ایک بڑا باول اس میں ڈالیے دو انڈے تو چمچ چینی اور آدھا گلاس دودھ کا اب اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے جب اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم تین بریڈ کے سلائسز کے کناروں کو کٹ کر لیں گے اور پھر اس بیٹر کے اندر چاروں طرف سے اچھی طرح سے اس کو جذب کرتے جائیے گا اور یہ بہت ہی سوفٹ سا ہو جائے گا جب یہ سارا بیٹر پی لے گا تو بہت سوفٹ ہو جائے گا تو آپ نے دو چمچ کی مدد سے اس کو پہلے پلیٹ میں رکھنا ہے اس کے بعد پھر اس کو فرائے کرنا ہے ورنہ یہ آپ سے ہینڈل نہیں ہوگا تو آپ نے بہت کیرلی میری ساری انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے تو یہ آپ مزیدار سی ملکی بریڈ لے پائیں گے تو ہم نے بٹر ڈال دیا ہے فرائے پین کے اندر اب یہ بٹر میلٹ ہو گیا اور میں نے اب پلیٹ کے اندر اس کو بریڈ کو لیا اور آرام سے اس کے اوپر فرائے پین کے اوپر ڈال دیا اب ایک سائیڈ سے اچھی طرح سے گولڈن جب ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو پلٹ کر دوسری سائیڈ پہ کرنا ہے اور پھر کناروں کو سائیڈوں سے دباتے رہنا ہے تاکہ یہ ایکول سائیز کا مزیدار سا بریڈ کیک آپ کا ریڈی ہو اور پھر سائیڈوں پر بھی آپ نے بٹر لگانا ہے تاکہ جب ہم سائیڈوں سے فرائے کریں تو اچھے سی گولڈن کلر آ جائے اس کے اوپر تو یہ میں بریش کی مدد سے لگا رہی تھی اور اب اس کے بعد میں نے اس کو چمٹے جو ہوتا ہے اس کی مدد سے اس کو ایک سائیڈ سے فرائے کیا پھر دوسری سائیڈ سے فرائے کیا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آتا جا رہا ہے اور یہ اچھا سا ایک بریڈ پورا کیک سا ریڈی ہوا ہے کیونکہ چاروں طرف سے اچھی طرح سے بیٹر جذب کر دیا تھا ہم نے اور یہ دیکھیں چاروں سائیڈوں سے کتنا زبردست کلر بھی آ گیا ہے اس کا اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہنی اور انجوائے کریں گے آج کا یمی بریک فاسٹ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کریے گا اور آپ چاہیں تو اس کے اوپر ہنی کے بجائے کنڈنس مل بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو جو آپ کا موڈ ہو اسی حساب سے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست چاروں سائیڈوں سے ہمارا بریڈ کیک ریڈی ہو گیا ہے اور میں اب اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اتنا مزی کا کٹ ہوگا کہ آپ جو ہیں دیکھیں گا کہ سلائس پورا کا پورا آئے گا کوئی بھی پیس الگ الگ نہیں ہو رہا تو اچھی طریقے سے آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تو ملوں گی ایک نئی ریسی پی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ